بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت کا باب یہ چل رہا ہے حدیث شریف کے حوالے سے تو اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو صحابہ اکرام بیماری کے عذر سے مدینہ منورہ میں ہی رہ گئے تھے اور جہاد میں شریک نہیں ہو سکے تھے تو چونکہ ان کی نیت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عجر اور ثواب میں شریک فرمایا نیت اتنی اہم چیز ہے کہ وہ گھر میں رہے مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکے ان کا دل چاہتا تھا جانے کو لیکن نہیں جا سکے حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں شریک ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم جہاں سفر کرتے ہو اور جس وادی سے گزرتے ہو حقیقتاً اور ماناً وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں بیماری نے ان کو روک رکھا ہے اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ثواب میں تمہارے ساتھ شریک ہیں امام بخاری نے اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غزوہ تبوک سے واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے پیچھے مدینہ میں ایسے لوگ رہ گئے جو سفر میں ہمارے ساتھ ہی رہے جب ہم کسی گھاٹی اور وادی کو عبور کرتے رہے تو وہ ساتھ ہی رہے لیکن شرعی عذر کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے طاقت نہیں تھی سواری نہیں تھی ان کے پاس تو وہ شریک نہیں ہو سکے اس میں تو ثواب میں اللہ تعالی نے ان کو شریک فرما لیا کہ اللہ تعالی عجر ان کو بھی عطا فرمائے گا جہاد پر عذر کی وجہ سے نہ جانے والوں کا ثواب اور جہاد میں شرکت کرنے والوں کا کیا ثواب برابر ہوگا بعض محدثین کے نزدیک دونوں کا ثواب برابر ہوگا جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے مگر بعض دوسرے محدثین کے نزدیک جو جہاد میں شریک ہوئے ان کا ثواب زیادہ ہوگا وہ قرآن کریم کی اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں برابر نہیں وہ مسلمان جو بلا عذر گھر پر بیٹھیں اور جو لوگ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کریں اللہ نے بڑھا دیا اپنے مال اور جان سے لڑنے والوں کا بیٹھ رہنے والوں پر درجہ اور ان سب سے اللہ تعالی نے اچھے گھر کا وعدہ کر رکھا ہے تو غیر اُلِ الدرر کے یہاں پر قرآن کریم میں الفاظ آئے ہیں بے شک جو بلا عذر شرع شریک نہیں ہوا جہاد میں نیت نہیں کی وہ تو ثواب سے ویسے ہی محروم ہے لیکن جو شرع عذر کی بنا پر محروم رہ گیا نہیں طاقت نہیں تھی اس کے پاس جانے کی تو اللہ تعالیٰ اس کو درجے میں کم ہو جائے بے شک جنہوں نے شرکت کی ظاہر ہے گھر کو بھی چھوڑا انہوں نے دور گئے گرمی سردی موسم کی شدت جو ہے برداشت کی سفر کی صعوبتیں برداشت کی لڑے اللہ کی راہ میں مال سے جان سے تو ان کا ثواب تو یقیناً زیادہ ہے لیکن اس میں مرکزی بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ جو لوگ کسی بھی عذر کی بنا پر جہاد میں شریک نہیں ہو سکے اور ان کی نیت ہی شریک ہونے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم گھاٹی میں ہوتے تھے تب بھی وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے وادی میں ہوتے تھے تب بھی ہمارے ساتھ ہوتے تھے چڑھائیوں پر ہم چڑھتے تھے تب بھی وہ ہمارے ساتھ تھے اور اترائی پر بھی وہ ہمارے ساتھ تھے تو اس کی تشریح میں علماء نے یہی بات فرمائی ہے کہ جیسے جہاد میں جو شریک لوگ تھے تو ان کو وادیوں میں پہاڑوں میں چڑھنے کا اترنے کا سفر کرنے کا وہ ثواب مل رہا تھا لکھا جا رہا تھا تو جو عذر کی وجہ سے رہ گئے تھے مدینہ منورہ میں ان کے نام آئے آمال میں بھی ثواب لکھا جا رہا تھا کیونکہ انہوں نے نیت تھی ان کی شریک ہونے کی سچے دل سے مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی وہ بات ان کے بارے میں یعنی جو بات ہے نیت کے حوالے سے وہ یاد آ رہی ہے کہ ان کے احوال میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ نماز کے لیے مسجد تشریف لے جانے سے پہلے نیت کرتے تھے کہ اگر مسجد میں جھاڑو نہیں لگا ہوا تو میں انشاءاللہ مسجد میں جھاڑو بھی لگاؤں گا صفے نہ بچھی ہوئیں تو میں صفے بھی بچھاؤں گا اس وقت یہ ہینڈ پمپ نلکے وغیرہ ہوتے تھے ہاتھ سے جو پانی نکالتے ہیں تو اگر وضو خانے میں طہارت خانے میں پانی نہ ہوا تو میں ہینڈ پمپ سے نلکے سے جو ہے پانی بھی ہاتھ سے چلاؤں گا نلکہ چلاؤں گا میں اور موزن صاحب نہ ہوئے تو میں ازان بھی پڑھوں گا اور امام صاحب نہ ہوئے تو میں جماعت بھی کراؤں گا تو یہ ساری نیتیں گھر سے وہ کر کے چلتے تھے اب اگر سارے یہ کام کیے ہوئے اور یقیناً موزن بھی ہوتا ہے خادم بھی ہوتا ہے بالعموم اور پھر ایسا نہیں کہ بس وہ نیت کرتے تھے ہمارے اکابرین جو ہیں جب ضرورت پڑھتی تھی تو وہ بوقت ضرورت یہ کام صرف نیت پر ہی اکتفاہ نہیں کرتے تھے وہ طہارت خانے تک صاف کرتے تھے مسجد کے مدرسے کے بیواؤں کی مدد کرنا یتیموں کی مدد کرنا مسجد کی صفائی کرنا اور اس پر تو حدیث شریف میں ہے کہ جس کے دل میں مسجد کی محبت ہوگی محشر میں اللہ کریم عرش عظیم کا سایہ آتا فرمائے گا اس کو تو ہمیں یہ سبق مل گیا اس حدیث سے کہ اچھے کاموں کی ہمیشہ نیت کرتے رہنا چاہیے لیکن ایسی نیت کہ میں واقیتاً وہ کام کروں گا انشاءاللہ اگر نہیں کر پائے حج کی جیسے عمرے کی مسجد کی تعمیر مدرسے میں تعاون یتیم کی بچی کی شادی میں تعاون کرنا جو بھی ایسے کام ہیں تو میں یہ کام کروں گا تو نہیں کر پائے اللہ پاک عجر و ثواب سے محروم نہیں فرمائے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ